اوڑیسٹا کے پوری میں موجود جگنات مندر کے رتن بھنڈار کے دروازوں کو چھالیس تالباد آخر کار کھول دیا گیا اس دوران مندر کے باہر اور اندر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے وہیں پرتنیدی منڈل کے گیارہ لوگ بھی موجود رہے ساتھی پوری پرکڑیا کے ویڈیو گرافی بھی کی گئی دیکھیں یہ رپورٹ چھالیس سال بعد آخر کار اوڑیشا کے پوری میں موجود جگنات مندر کے رتن بھنڈار کے دروازوں کو کھول دیا گیا اس دوران سرکار کے پرتنیدی اے ایس آئی کے ادھکاری شری گجپتی مہاراج کے پرتنیدی سمیت گیارہ لوگ موجود رہے اس سے پہلے 1978 میں رتن بھنڈار کے دروازے کھولے گئے تھے دوپہر قریب ڈیڑھ بجے پہلا دروازہ کھولا گیا تھا اس پوری پرکریا کی ویڈیو گرافی بھی کی جا رہی ہے وہیں مندر کے باہر ری اے ایف کے جوان بھی تینات کیے گئے یہاں پر ری اے ایف یعنی کی ریپیڈ ایکشن فورس کی جو ٹیم ہے وہ اب پوری جگنات مندر جو پرانگڑ ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے بریفنگ یہاں پر ان کو دی جا رہی ہے کسی بھی طرح سے لائن آرڈر کی جو ستی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے شرط دھالو یہاں پر پہنچیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئے اور اندر اس وقت جو کاروائی چل رہی ہے اس میں کوئی دکت نہیں آئے اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے اے ایف کی پوری تمام ٹیم تینات کی گئی ہے ایک طرف مندر کے رتن بھنڈار کا دروازہ کھولا گیا تو وہیں دوسری طرف مندر کے باہر اور اندر سرکشہ بیوستہ کی کڑے انتظام کیے گئے وہیں رتن بھنڈار کے دروازے کھولنے پر شری جگرنات مندر کے چیف ایڈمنیسٹریٹر عربند کمار نے پوری کارروائی نیموں کے تحت ہونے کا دعویٰ کیا اے ایسو پی کے حساب سے جو سدیسے اس میں رہیں گے وہ کمیٹی میں ان کو بھی بتایا گیا ہے اور جو بھی ایرنجمنٹ کرنا تھا وہ سب کیا گیا ہے جسٹیس رت ہائی لیبل کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور ان کا جو ریکومنڈیسن تھا اسی کے حساب سے جو ٹیمپل مینجنگ کمیٹی اس کو سپاریس کیا تھا گورنمنٹ کو سٹیٹ گورنمنٹ اس کے بعد اپرویخال ہم کو دیا ہے اے ایسو پی کے حساب سے اس بیچ لکڑی کے بنے بڑے 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 بکسوں کو رتنبھنڈار کے لیے لائے گیا بتایا گیا کہ انہی بکسوں میں سونے چانی کے زیور اور برطن رکھے جائیں گے یہ بڑے بڑے بکسیں یہاں پر لائے گئے ہیں اور ان سب کے بیچ اندر سے جو ابھوشن جو جیورات ہوں گے اس کو رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان بکسوں کو لائے گیا ہے تو آپ دیکھیں لال اور پیلے رنگ بھی ان بکسوں کو رگا گیا ہے بھیتر کئی اسی طرح کے بکسیں ہمیں نظر آ رہے ہیں پورے ٹرک میں چالیس سال سے زیادہ کا انتظار کر رہے تھے لوگ اور اس کے بعد آج وہ پل آ ہی گیا ہے ذرا آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ ایسے کم سے کم دس بکسیں یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہیں شری جگنات مندر کے پجاری نے رتن بھنڈار میں کھزانے کی صحیح جانکاری ہونے کی بات سے انکار کیا جگنات مندر کے خزانے کو کھولنے کی مانگ کافی لمبے سمائے سے چل رہی تھی لیکن پچھلی سرکار میں ایسا نہیں ہو پایا وہیں یہ مانگ کرنے والے پریادرشن پٹنایک نے رتن بھنڈار کے دروازے کھلنے پر خوشی جتائی یہ تو وقت بتائے گا ہم تو صرف کوشیز کر رہے ہیں یہاں سے لے کر دلی تک لڑائی جاری تھا پردھان منتری جی بھی ہماری ایسا کو لے کے الیکشن چناؤ لڑا ہر جتا یہاں پر یہ بھگوان کا جو کام ہے یہ سارے اوڑیا چھاڑے چھاڑی اوڑیا اور سا اوڑی جگنات پریمیوں کا دل کی بات ہے ان کی پران کندر کی بات ہے اگر اس کی سرکشیں ہم نہیں کر سکتے ہم دیش کا سرکشیں کیسے کریں گے دوسری بات 48 سال ہو گیا اس کو کھولا نہیں گیا 3 سال سے اس کو کھولنا چاہیے اکورڈنگ ٹو لاؤ 1978 سال میں 1978 میں کھولا تھا 1964 میں کھولا تھا 1962 میں کھولا تھا لیکن ابھی کیوں ڈرتے تھے پچھلے سرکار اندر گئے تھے ہائی کورٹ کے آدیس سے اندر گئے لیکن وہاں سے لاؤٹ آئے چابی نہیں ہے اس موندے پر تو جمکر راجنیتی ہوئی ہے آپ کے راجے میں لیکن آج میں جانا چاہوں گی جگرنات مندر کے رتنبھنڈار کھولنے پر اوڈیشا کی ڈپٹی سی ایم پروتی پریدہ نے کہا کہ اسے پہلے کی سرکار نے ایک رہسے بنا کر رکھا تھا جسے کھولنے کی مانگ کافی لمبے سمیں سے ہو رہی تھی جو آج پوری ہوئی جو سرکار تھے ان لوکر نے رکھے تھے اشوار یہ رتنبھنڈار بار بار گنتی ہونا چاہیے لیکن یہ چبی سال میں گنتی نہیں ہو رہی تھی تو آج پروتی کی کرپا سے وہ گنتی بھی ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ رتنبھنڈار سے کھزانے کو نکال کر اس کی ساف سفائی اور انہیں ٹھیک کرنے کا کام ہوگا ساتھی کھزانے میں کیا کیا ملا اس کی پوری لسٹ بھی تیار کی جائے گی بیور ریپورٹ زی میڈیا